عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج کے بابرکت دن میں سورہ کوسر، سورہ اخلاص اور سورہ فاتحہ کی طاقت دیکھ لو ان تینوں صورتوں کو اس بابرکت مہینے میں ایک ساتھ فقیر بھی پار لے تو وہ بھی اگلے روز کروڑ پتی بن جائے گا محترم ناظرین سورہ کوسر، سورہ اخلاص اور سورہ فاتحہ کی طاقت دیکھ لو ان تین صورتوں کو بتائے گے طریقے کے مطابق اگر کوئی یا تین صورتوں کا وظیفہ ہے جو کوئی بھی شخص اس وظیفے کو کر لے گا وہ مالہ مال ہو جائے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا نصیب بدل جائے آپ کی تقدیر بدل جائے تو ہرگز ہرگز اس وظیفے کو مت چھوڑیے گا محترم ناظرین آج کا وظیفہ بہت ہی خاص اور مجرب ہے آج میں آپ کی خدمت میں ایک ایسا عمل لے کر آئی ہوں جس کی برکت سے انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے کاروبار میں برکت اتا فرمائے گا آج کا وظیفہ قرآن پاک کی بہت پیاری سورہ سورہ فاتحہ سورہ اخلاص اور سورہ کوسر کا ہے جو بیشمار برکتوں رحمتوں اور فضیلتوں کا خزانہ ہے یہ صورتیں رنجور اور غم کو دھور کرتی ہیں کلم مومن کو فرتو شادمانی اور خوشیاں دیتی ہیں جو صورتیں بہت ہی پاورفول ہیں ان کو پڑھنے سے اللہ تعالی نے حیران کن موجودہ دور میں جو لوگ رزق کے معاملے میں ہر وقت پریشان رہتی ہیں اس کو پڑھنے سے لپا کرز کی پریشانی کو ختم کر دیتے ہیں اللہ کریم نے ان صورتوں کے پڑھنے پر اتنی زیادہ برکت رکھی ہے کہ جو کوئی بھی رزق پریشانی میں ان صورتوں کو اپنے گھر میں نماز کی پبندی کے ساتھ پڑھنا شروع کر دے گا اللہ کی جانب سے اس انسان کے لیے دلی طور پر ایسا سکون نصیب ہوتا ہے دنیا میں کسی اور شہ سے نصیب نہیں ہو سکتا اور یہ کتنی بڑی سعادت ہے انسان کے لیے ابن قیم رحمت اللہ لے لکھتی ہیں کہ مجھے توافع وغیرہ کے دوران بعد وقت ایسا شدید درد ہوتا تھا کہ میں حرکت نہیں کر سکتا تھا تو میں ایسی کیفیت میں فوری طور پر جس صورتیں پڑھ کر درد والی جگہ پر ہاتھ پھیرتا تو درد ایسے رفع ہو جاتا جیسے تھا ہی نہیں میں نے اس چیز کا تجربتی مشاہدہ کئی بار کیا ہے اسی طرح زمزم کا پیالہ بڑھ کر اس طرح جس صورتیں پڑھ کر پیتا تو مجھے بہت فائدہ اور توا نہیں حاصل ہوتی کہ کسی دعا سے اتنی تنا ملتی تھی ایک آدمی کو صورت اخلاص سے بہت محبت تھی اور اس محبت کی وجہ سے وہی صورت کو ہر نماز کی قرآت کے اخترام پر پڑھتا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کی صورت سے محبت کی وجہ سے اسے جنت میں داخل کر دیا صورت الفاتحہ کی تأثیر و برکت میں یہ بھی ہے کہ جب مشکلوں کو سانیوں اور تنگیوں کو فراوانیوں میں بدل دیتی ہے اس سے انسان پر حقیقی برکت و سعادت کا راستہ کھلتا ہے ذہنی کرب، فکری، الجنوں اور پیرشانیوں سے نجات ملتی ہے صورت اخلاص کی ان چار مختصی راتوں میں اللہ تعالیٰ کی توحید کو انتخائی جامعہ انداز میں بیان فرمایا گیا ہے پہلے آیت میں ان کی تردید ہے جو ایک سے زیادہ خداوں کے قائل ہے دوسری آیت میں ان کی تردید ہے جو اللہ تعالیٰ کو ماننے کے باوجود کسی اور کا اپنا مشکل کشاہ کا عرصہ یا حاجت رواق قرار دیتی ہے تیسری آیت میں ان کی تردید ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد مانتے ہیں اور چوتھی آیت میں ان لوگوں کی رد کیا گیا ہے جو اللہ تعالیٰ کی کسی بھی صفت میں کسی اور کی برابری کے قائل ہیں مثلا بعد مجوسیوں کا کہنا یہ تھا کہ روشنی کا خالی کوئی اور ہے اندیرے کا خالی کوئی اور ہے اسی طرح اس مختصی صورت نے شرک کی تمام صورتوں کو باطل قرار دے کر خالص توحید ثابت کی ہے اس لئے صورت کو سورہ اخلاص کہا جاتا ہے اور ایک اور صحیح حدیث میں اس کو قرآن کریم کا ایک تہائی حصہ قرار دیا گیا جس کی وجہ سے یہ ظاہر یہ ہے کہ قرآن کریم نے بنیادی طور پر تین عقیدوں پر زور دیا ہے توحید رسالت اور آخرت اور اس صورت نے ان میں توحید کی عقیدے کی پوری وضاحت فرمائی ہے سورہ فاتحہ کا ایک نام فاتحہ ہے کیونکہ قرآن کریم کا افتتہ اور اس کی شروعات اسی سے ہوتی ہیں اس کا دوسرا نام الحمد ہے کیونکہ الحمد سے شروع کی جاتی ہے اس کا تیسرا نام ام القرآن یعنی ام القتاب ہم ہر چیز کو اصل کو کہتے ہیں کیونکہ اس صورت کے مضامین پورے قرآن کے لیے بمنزلیں اصل اور جڑکیں ہیں اور اس صورت فاتحہ میں پورے قرآن کریم کے مضامین کا اجمالی خواب کا موجود ہے جس کی تفصیل پورے قرآن کریم ہے اس کا چوتھا نام سبب مسانی ہے یعنی سات آیتیں دوہرائی ہوئی ہیں کیونکہ اس صورت کو نماز کی ہر رکت میں دوہرائی جاتا ہے اس کا پانچوہ نام کافیہ ہے کیونکہ قرآن کریم پر سارے مضامین پر اجمالی طور پر کافی ہے اس کا چھتا نام صورت القنز ہے قنز کے معنی خزانہ کے ہے آیت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ سورہ فاتحہ میرے عرش کے خزانوں میں ایک خزانہ ہے اس کا ساتھوہ نام صورت الشفا ہے آیت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاتحہ موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج ہے اس کا آٹھوہ نام صورت الاساس ہے اساس کا معنی بنیاد ہے کیونکہ یہ سورہ پورے قرآن کریم کی بنیاد ہے بہت کو مد نظر رکھتے ہوئے وظیفے کے طرف چلتے ہیں سب سے پہلے اپنے گھر میں نماز کا معمول بنانا ہے کوئی فرد ایسا نہ ہو جو نماز نہ پڑے کیونکہ نماز فرد ہے اگر سائی رات آپ تحجت پڑھ لیں تو صبح اگر فجر نماز فجر آپ سے رہ جاتی ہے تو سائی رات آپ کی عبادت میں گزرید ہو اس کا کوئی فائدہ نہیں نماز کی پبندی اپنے اوپر لازمی کر لیں آپ نے سب سے پہلے اول و آخر درود پاک پڑھنا ہے درود پاک آپ کوئی سب ہی پڑھ سکتی ہیں پھر ہر نماز کے بعد گیارہ بار سورہ فاتحہ گیارہ بار سورہ اخلاص اور پھر گیارہ بار سورہ کوسر پڑھ لیں یہ عمل آپ کو تین دن تک ضرور کرنا ہوگا عورتیں عم خاص بھی اس عمل کو نہیں کر سکتی البتہ گرم مرد حضرات یہ عمل جاری رکھ سکتی ہیں انشاءاللہ جس دن یہ عمل شروع کریں گے آپ خود ہی دیکھیں گے کہ آپ کا ہر آنے والا دن گزرے ہوئے دن سے مزید بہتر ہو جائے گا بس اللہ کے ذات پر امید رکھیں رب کریم کبھی آپ کو مجوس نہیں کریں گے آپ اللہ سے جی مانگتے وقت اپنی گناہوں کو نہ دیکھئے کہ میں تو بہت گناہ غار ہوں میں سے بہت گناہ ہوئے ہیں گفور الرحیم کی ذات سے آج آپ توبہ کر لیں اپنے اللہ کو منانے سورہ کر لیں اللہ پاک جلد مان جاتا ہے توبہ سے بے شمار واقعہ سے بڑی پری ہیں کہیں لوت رہے سلام جیسے انبیاء کی بیوی جہنم کی اندن بان رہی ہے تو کہیں فراؤن جیسے دشمن دین کی بیوی آسیا سلام قبول کر کے جنت میں ختم مرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوجہ کا شہر فرانسل کر رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سردار چچہ ابو لہب جہنم کے پس ترین درجات میں گر رہے تو کہیں بلا رضی اللہ تعالیٰ رہا ہوں جیسا قلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین حق پر چلنے کی تفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پقی اور سچی محبت نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو لوگ پریشان ہیں اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے اور ہم سب کو پانچ وقت کی نماز باچمات ادا کرنے کی تفیق عطا فرمائے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا راپس اپنی بارگرہ میں قبول اور منظور فرمائے آمین سبح مامین یارب العالمین اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو لوگ پریشان ہیں اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے ایک بار پھر یہاں پہ یہ بتاتی چلوں کی سممل کرنے کے لیے اجازت لینا ضروری ہے اجازت کے لیے آپ کو ہماری اس ویڈیو کے نیچے کمنٹس میں اپنا نام لکھنا ہے جیسے اجازت مل جائے گی پھر آپ اس عمل کو کریں اجازت کے بغیر ہے عمل کی کوئی خاص فائدہ نہیں دے گا اجازت لینے کے لیے نام لکھنا ضروری ہے تاکہ آپ کو روحانی طور پر مدد کی اجازت مل جائے آخر میں ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی جو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی وظیفہ پسند آیا ہوگا اگر آپ کو ہماری آج کی جو ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری آپ سے درگوزارش ہے کہ آپ ہمارا چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ آپ کو مستقبل میں آنے والی ہماری ویڈیو کا نوٹیفکیشن وقت کے ساتھ ضرور ملتا رہے اور آپ اس سے فائدہ اٹھاتے رہے اور صدقہ جاریہ سمجھ کے شیئر کر دیا کریں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو پانچ وقت نماز با جماعت ادا کرنے کی تفیق عطا فرمائے تمام دوستہ حباب کمنٹ باکس میں اللہ تعالی اکنہ نوے ناموں میں سے ایک نام ضرور کیجئے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا میں بھی آپ کو اپنی دعاوں میں یاد رکھوں گی ملوں گے آپ سے نیکس ویڈیو میں باشرت زندگی تب تک کے لئے